اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ہوپ کیا آپ سب لوگ ٹھیک ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے تو معذرت کہ میں یہ جو کیمرہ اٹھائی ہوئی ہوں بوسٹ میں توڑا اندھیر آ رہا ہے میرا جو موبائل تھا وہ آوٹ آف سٹوریج جا رہا تھا مجھ ہی کچھ ویڈیوز بنانی تھی اس لیے میں نے کسی اور کا لی لیا مجھے بلکل آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ ایسا ریزولٹ دے گا پر کوئی بات نہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم میں کوشش کروں گی کہ اپنا ہی فون اٹھاؤں اور اسی سے اپنی جو ویڈیوز بناوں اچھا جی یہ جو ہے آج کی ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والی کیونکہ آج ہماری گھر پر ہے گیٹ ٹوگیدر وہ بھی سٹینلی پلین کیونکہ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے گیسٹ اور رات کے بارہ ایک بجے تھے ہم لوگ گھر پر تھے لیکن یہ تھا سین کے لائٹ بلکل نہیں تھی کیونکہ یہ تو پاکستان کا بڑا ایشو ہے لائٹ ہوتی نہیں تو ہم نے چاندنی کے نیچے اپنا جو ہے اپنی گیترنگ کو انجوائے کیا اور میں اپنی فیملی کے ساتھ جب بھی ہوتی ہوں تو ہم لوگ یہاں تو سٹیکس بنا رہے ہوتے ہیں یاں تو پھر کچھ نہ کچھ پلے کر رہے ہوتے ہیں تو آج ہمارا پلین تھا دو گیمز کا ایک دو لڈو جو آپ دیکھ رہے ہو دوسرا یہ تھا یہ اس کو کہتے ہیں جی تم بولا اس میں پرچیاں ہوتی ہیں یہ دسٹریبیوٹ ہوتی ہیں ہر میمبر میں اور جو جو نمبر اس کے اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ جس نے جس نے کھیلی ان کو پتا آگا کیا کیسے کھیلے جاتی ہے تو اس کے اوپر جو جو نمبر سلیک کی جاتے جو بھی ایک بندہ ہوتا ہے وہ سلیک کر کے ریڈ کر رہا ہوتا ہے اور جو نمبر نکلتا ہے وہ پرچی میں فل کرتے جاتے ہیں اور جس کی پرچی پہلے ختم ہو جاتی ہے اس کے جو نصیب کھل جاتے ہیں اور اس کو ملتا ہے بڑا انام جی یہ میں آپ کو سیمپل کے طور پر کچھ سمجھا دیتی ہوں اگر ہم نے جو نیکس ٹائم پلے کیا تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ کیسا رہتا ہے اس کے ایکسپیئنس بہت ہی مزیدار ہے جس نے بھی کھیلی ہے وہ پلیس کومنٹ میں مجھے بتا ہے کہ یہ گیم کیسی لگتی آپ لوگوں کو اور جس نے نہیں کھیلی ہے وہ انشاءاللہ میرے کسی نہ کسی ویلوگ میں ضرور دیکھیں گے یہ دیکھیں جی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئیے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ لازمی کریں جی آج کی ویڈیو میں بہت ہی مزا آنے والا ہے کیونکہ یہ ہے کہ ہم لوگ کھیلنے ہیں لوٹو اپنے اپنے رولز بن جاتے ہیں کبھی کوئی کہتا ہے یہ چلے گا کبھی کوئی کہتا ہے یہ چلے گا تو روز تو سب نے فالو کرنے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں چلیں جی انجوائے کرنا تھا تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے تھے یہ جی لیڈیز گیترنگ تھی ہم لوگ لیڈیز جو ہیں وہ کچھ کھانے پینے کے چکر میں بھی لگے پڑے تھے اور یہ لوگ جو ہیں لوٹو کھلنے میں لگے ہوئے تھے اور بہت ہی مزا آ رہا تھا ہماری اس گیترنگ کا کیونکہ یہ بھی ہم ہماری ایک اچھی میموریز میں سے گوڈ میموریز میں سے یہ بھی ایک گوڈ میموری بننے والی ہے کیونکہ یہ ہے یہ دیکھیں جی آگے جی سپرائز بردے پلین ہو جاتا ہے اور وہ کسی اور کا نہیں یہ جی ہاں جی بلکل آپ کی سسٹر کا ہوتا ہے اور میرے ہزبین اچانک سے یہ کیک لاتے ہیں اور سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اس خوشی میں خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں میٹھا کھانے کو مل گیا اور دوسرا اس خوشی میں کہ یہ بھئی ہماری بردے ہیں وہ بھی ہماری ولوگر کی نیو بنی ہوئی ولوگر کی تو یہ جی اس خوشی میں مجھے جو ہے کیک ملا اور ہم لوگ یہ سیلیبریٹ کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں جی بہت مزا آیا مجھے یہ سپرائز اپنی ہزبین کی طرف سے بہت اچھے لگا اللہ پاک ان کو بھی صحت دے اور اسی طرح ہم جو ہے اپنی سیلیبریشن کرتے رہے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں اچھے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ لوگ آگا ہو سکیں چلے جی یہ دیکھیں ایک لوڈو کبنی پڑا دوسرا بھی لوڈو آگیا اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے بھی چیزیں ریڈی تھی یہ جی میکرونی پاسٹا چچی بنا کے آئی بھی تھی وہ بھی ہم نے انجوائے کیا اس کے بعد ایک فیملی کو جانا پڑا کیونکہ ان کے اوفیس کی روٹین بھی تھی تو یہ لوگ ہم سے اجازت لے چکے تھے اور یہ لوگ جا رہے تھے اور کچھ گیسٹ ابھی بھی ہمارے گھر پر موجود تھے ان لوگوں کو ہم نے دی اجازت اور یہ لوگ گئے اپنے گھر اس کے بعد ہم نے وہی جو چیزیں ہیں کنٹینیو کری یہ دیکھیں جی ہاتھ ملا تھا مجھے اپنے ہزمن کی طرف سے اور باقی کے لوگ یہ ہمارے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں کہ نمازی فجر ضرور ادا کریں گے لیکن اس سے پہلے سب کو لگی تھی دوبارہ سے بوک تو ہم نے کر لیا تھا چھولہ پوری کا آرڈر تو چھولہ پوری آنے والی تھی ہم لوگ ویٹ میں تھے یہ لیں ہماری چھولہ پوری بھی آگئی نمازی فجر ادا کی الحمدللہ بہت ہی سکون واری نماز تھی کیونکہ یہ پورچہ مات تھی سارے لوگ گھر کے بڑے چھوٹے عورتیں مرد سارے ساتھ میں نماز ادا کر رہے تھے بلکل میں آپ لوگوں کی اسی لئے کہتی ہوں کہ نماز کی پابندی رکھیں اسی میں ہی سکون ہے چلیں جو اس کے بعد صبح ہو چکی تھی اور سب کو کچھ نہ کچھ چاہیے تھا کسی کو چاہ چاہیے تھے کسی کو کعبہ پینا تھا تو یہ دیکھیں جی یہ چاہے لوگ انجوائے کر رہے ہیں میری فیملی ممبرز اور یہ دیکھیں جی دوسرا میمبر ہے یہ بھی چاہے انجوائے کر رہا ہے اور کچھ لوگ جو ہے نا کعبہ کے انتظار میں تھے یہ جی ہائیدرباد کا بڑا ایک مشہور کوئی جگہ ہے یہ تو جو رہتے ہیں سب کو پتا ہے اور یہاں سے اکثر جو ہے بائی پاس کہلاتا ہے اور یہاں سے دور آنے والے اندرونے ملک کے لوگ ہو یا کوئی بھی ہو اندرونے سندھ کے لوگ یہاں سے ایک راس کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارا چھوٹا سلوک میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ہماری کالونی کا یہ ہمارے گارڈ ہیں جو صبح صبح انہیں ڈیوٹی پر آ چکے ہیں اور اپنی تیاری میں لگے یہ سامنے ہمارے ایک ہوتل برنا ہوا ہے یہ دیکھیں جی میرے دیور اپنی چاہے انجوائے کر رہے ہیں لیکن ہم لیڈیز کا موکتہ کعبہ کا تو یہ ہم نے کعبہ بنایا یہ ارابکس کعبہ ہے ہم نے بہت منجوائے کیا مزہ لیا اور اس کے بعد یہ تھوڑی جو کیس پیچھ رہتے تھے وہ بھی اپنے گھر کو چلے تھے کیونکہ سب کو سونے کی لگی پر سب لوگ بہت تھکے ہوئے تھے اور سب کو سونا تھا اپنے اپنے بیٹ پر کبھی کبھا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہماری فیملی میں اگر لیٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس رہ جاتے ہیں سٹے کر لیتے ہیں لیکن لوگوں کو بھی بہت تھکن تھی تو یہ لکچا رہتے ہیں کہ سکون سے اپنے گھر جا کے آرام کریں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو ہوکہ آپ کو پسند آئی ہو اور اگر آپ کو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز میں اور ہی مزہ آنے والا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر ہو سکیں یہ تھی جی آج کی ویڈیو ہمیشہ کی فار میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تب تک کیلئے مجھے دیں اجازت اللہ پیس موسیقی